نمسکار آداب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں جنون کی کوئی منزل ہی نہیں ہے جنون کی کوئی منزل ہی نہیں ہے یہاں ہر گام گامی اولی ہے ایسے ہی جنون اور ایسی ہی عبادت کا دوسرا نام ہے استاد بدرزمہ اور استاد کمرزمہ جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے اور جو پچھلے چوان سالوں سے کلاسیکی موسیقی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں شخصیت میں آج ایک ملاقات انہی کے ساتھ پاکستان کا لاہور شہر وراثت کی مہد جس کی فضاؤں بھی آج میں محسوس کی جا سکتی ہے موسیقی سے لگاؤں یہاں کی روح میں بستا ہے اور ایسی ایک نہیں گئیں آوازیں یہاں کی پہچان ہیں ایسی آوازیں ہیں ان کی جن کے لیے گائی کی کسی جنون سے کم نہیں موسیقی زندگی کی مشکل راستوں میں بنایی جنہوں نے اپنی ایک الگ پہچان اور صحیح جاہے جنہوں نے انمون بندشوں کو موسیقی استاد بدر الزمہ اور استاد کمر الزمہ علاودین خان صاحب اور عنایت بیگم کی آنکھوں کا سکون استاد بدر الزمہ اور استاد کمر الزمہ جن کا تعلق بزنس کھرانے سے رہا لیکن موسیقی کا لگاؤں انہی لی آیا اس خوبصورت دنیا میں باقاعدہ سنگیت کی تعلیم لی استاد فیضلی استاد افتقار احمد خان صاحب سے اس کے بعد ریڈیو ٹیلیویزن سے جو نہ بھی ہوا اور پھر جوڑیدار کے روپ میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک پفارمنسز دیئے پنجاب کانسل آف آرٹ کے ذریعے آپ نے موسیقی کے خدمت میں کئی نئے پرائیوکی جو دیش و دیش میں سراہے گئے موسیقی پر آپ کی کئی کتابیں پبلش ہو چکی ہیں جو سنگیت رسکوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں اس کے علاوہ انہوں نے فلموں میں بھی اپنی خدمت دی سنگیت کے پرتی ان کے سمرپن کو دیکھتے ہوئے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارٹ کے ساتھ کئی بڑے پرسکاروں سے سممانت کیا جا چکا ہے اور آج کی تاریخ میں وہ بہت سادہ دلی سے اپنے اس فن کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں بہت بہت خوش آمدین آپ کو بہت شکریہ آپ نے بھولایا کیسے لگ رہے ہیں آپ کو اس بار ہندوستان کا دورہ اور کیا خاص اس بار آپ نے پیش کیا ہندوستان کے موسقی لورس کی آئیت عرسل کے بعد ہیں پھائی سال کے بعد یہ ٹپ لگا ہے تو پنجابی اکیڈمی نے ہمیں یہاں بھولایا ہمارے ہاں شاستی سنگیت کی جیتری بھی رچنائیں ہیں وہ ہمیں ہندی میں سانسکرپ میں بھاشا میں ملتی ہیں دیادہ دار کیونکہ وہ یہی سے پرموشن ہوئی اور پنجابی زبان وہ ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور ہر دور میں جو بندشیں ہوتی رہی ہیں وہ ڈپیکٹ کرتی ہیں اس دور کی لینگویج کو اس کی بھاشا کو کہ وہ کیا تھی ہم پہلی آپ سے جو درخواست کریں وہ یہی کریں کہ پنجاب کا ایک خوبصورت رنگ ہم لوگوں کے لئے ہو جائے کچھ دا نہیں جے ہار ہار میرا کچھ دا نہیں جے ہار ہار میرا رانجا بے پروایاں کر دا دے کچھ دا نہیں جے ہار مچھلی دیوا رانجا بے پروایاں کر دا دے کچھ دا نہیں جے ہار ویسے آپ نے اگر دیکھا جائے تو چون سالوں سے آپ دونوں موسکی کی خدمت کر رہے ہیں بیتا وقت یاد کرنا چاہیں گے آج ہمارے ساتھ بیتا وقت تو کمال تھا کہ جب ہم لوگوں نے شروع کیا تو اس وقت کیا کیا شخصیتیں تھیں ہمارا ہم عمر کوئی دوست نہیں ہے ہمارے دوست وہ پرانے بھڑے بھڑے بابے اساتھا جو تھے نا ان کی مہربانیاں ان کی کرنبازیاں ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ رہی وہ ہمارے دوست تھے تعلیم آپ کو کن استادوں سے میں نے چار اساتھ سے سیکھا ہے میرے سب سے پہلے استاد تھے حاجی فیدنیسا پرانے دور میں دھرپت گھرانے میں استاد اللہ بندے خان استاد ذاقر الدین خانی ایک جوڑی تھی ہمارے دھرپت کے بہت بڑے نام استاد ایک ساتھ لوگ تھے وہ تو ہمارے اساتھ جو تھے وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ دھرپت دمار کی تعلیم بھی تھی شروع میں وہ ان اندیسات تو ہمارے پاکستان میں وہ دور تھا جوڑیاں گانے کا استاد نذاقہ علی خان سلامت علی خان ماشاءاللہ بہت اچھا گاتے تھے استاد امانت علی خان فتح علی خان تو ہمارے لاہور کا ملوڈک کلچر بڑا کمال ہے اس لیے کہ ہم وہاں کہت اس کی تحریف کریں عید ملاد النبی کے موقع پر وہاں ایراؤنڈ دوال سٹی بارہ دروازے اور وہ ایک دروازہ بڑا چھوٹا سے اس کا نام کے لاہور کے بارہ دروازے تیری تیروی موری ہے تو وہاں ہر دروازے کے باہر کلاسیکل میوزک کی محفلی ہوتی تھی اس وقت اس وقت یہ میں لیٹ ففٹیز کی بات کر رہا ہوں تو وہاں کسی دروازے کے اور ہوتا کلاسیکل میوزک تھا استاد امید علی خان سب گا رہے ہیں ایک درواز میں استاد چھوٹے علام علی خان سب گا رہے ہیں ہمارے شالمی دروازے میں استاد نذاکت علی خان سلامت علی خان اور مزیدداری کی بات ہے جو کمپلیٹ سرکل روڈ تھا اس پر ٹریفک بلوگ ہوتی تھی وہاں ایک جگہ پہ سٹیج لگتی تھی باقی لوگ سارے سڑک پہ بیٹھے ہوتے تھے اور جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ساری ساری رات گانا سنتے تھے گانا سنتے نہیں بلکہ کھاتے تھے گانا وہ تو ہم لوگ بیٹھا ہے میوزک کا شوق وہ کتھا نہیں تو ہم لوگ جاتے تو ہم نے دیکھا استاد نذاکت علی خان سلامت علی خان صاحب سٹیج پہ ہے تو بڑی اناؤنسپنٹ ہوئی ان کی تو دیکھا کہ دو چھوٹے گات کے موٹے موٹے تھے ہلکے ہلکے سامنے رنگ کے وہ شخصی تھے تو وہ پورا پندال جب وہ کھڑا ہو گیا تو ہمیں بڑا عجیب سارا میں نے کہا یار اگر بندہ کو کام کرے تو یہ کام کرے کہ جس کے اطرام میں ساری دنیا کھڑی ہو جائے تو وہاں سے یہ ایک انسپائریشن ذہن میں آئی اس کے بعد میں میری بیسک ہماری جو فیملی بیگ وہ سارے کاروباری لوگ بہت بڑا ہم آٹھ سو سال سے لاہور کے رہنے والے ہیں لیکن جب آپ نے یہ سوچا کہ میں نے گانا گانا ہے پھر اس کے بعد میں اس دنوں میرے فادر مجھے کاروبار کی طرف لے جانا چاہتے سے میرا مائن نہیں تھا کیونکہ مجھے ایڈوکیٹ کیا میرے گرینڈ فادر میں تو میں جب پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میرے گرینڈ فادر ہی ایکسپائرڈ تو پھر مجھے اپنی پھوپی میری بڑی پھوپی جو تھی وہ مجھے اپنے گھر پہ لے میں نے میٹرک تک اپنی پھوپی کے پاس رہا میرے خاندان میں ایڈوکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی میرے دادا بہت چاہتے تھے میرے فادر کا ٹوٹلی ٹیمپرمنٹ جا تھا وہ کاروبار ان کے ذہن میں تھا کہ بچے کی ایڈوکیشن اتنی ہوئی چاہیے کہ وہ دکان کے کھاتے لکھ لیں وہ دکان سب آ لیں لیکن کمروز زمان صاحب پھر یہ بتائیے کہ جب آپ استادوں کی شاگردی میں آئے تو انہوں نے جب سیکھنا شروع کیا تو آپ ان کے ساتھ کیسے جڑ گئے انہوں نے یہ بات سوچی کہ یار اکیلہ ہوں شامت آئے گی زیادہ دو میل جائیں گے تو کنشامت آئے گی گھر سے کوکے ہمارا پروفیشن آئی نہیں ہے شوق نہیں گھرول تو کاروبار ہیں تو میں جو تھا نا میں کرکٹ کرافٹ پیر تھا انہوں نے مجھے کھینچے میں کھیل لے جارہا ہوں یہ مجھے گانے کے لئے کھینچ رہے ہیں تو اس کے لئے پھر یہ کیا ہم نے کہ ایک استاد طبلہ بجاتے سے استاد بھائی نے سیرا بڑے اکلا جواب ہے پخاف جی تھے اور ایک ہی نام ہے تال سبرات کا اور سٹار آف ایڈیا کا اور ان سے نا میں نے طبلہ سیکھنا شروع کیا دونوں بھائیوں نے انہوں نے کہا طبلہ بھی بجاتا کریں گے گاہ بھی لانگے کٹھے تو لہذا پھر یہ انہوں نے مجھے ساتھ ساتھ آئیسہ ایسا گسیٹھا میں ساتھ چلا تو پھر ایک جوڑی بن گئی جس کا نام ہے بدروزما قمروزما کچھ سنایئے اگر یاد آتا ہو ابھی ہمارے لئے اللہ ہوں اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ تیرا نام لیا میری ہو میں تسلہ اللہ 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 تکریم تو رہیم تو گریم تو رہیم تو ستا تو غفار رمجیم بہت حسین اور اگر آپ کے ہم گھرانے کے بات کریں کسور گھرانے کے کیا خاصیت کیا ہے کسور گھرانے میں سب سے پروردگار نے ایک ایسی سرزمین بنائی ہے جس میں سے شاید کوئی ایک آدھ آدمی بے سرہ پیدا ہو گیا ہو یا اتنا سر میں نہ ہوا ورنہ اس مٹی کو بلے شاہ صاحب کی مٹی ہے تو اس کو دعا ہے کہ اس مٹی سے بے سرہ پیدا ہوتا ہی نہیں ان میں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ آ کے آکار کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور آپ کے پاس ان میں سب سے پہلی ہم سے جو ہمارے بزرگوں کی ایک مثال ہے وہ استاد بڑے غلام علی خان صاحب تھے اب یہ ان میں ہمارے ہاں گار پورا اوپن والیوم کھلے آکار کے ساتھ لیکن سر میں باتچیت کا سلسلہ ہم جارے رکھیں گے لیکن آپ کی کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کو ہم ضرور دکھانا چاہیں گے آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں قمروزمہ بدروزمہ دو بھائی پاکستان سے اکثر یہاں بلائے گئے اچھا گاچے ہیں اور کلاسیگل کی بہت انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے بعد ایک بک بھی لکھی پنجاب اکیڈمی نے وہ ریلیز بھی کی تھی میں لہور بھی گیا اور ان دونوں بھائیوں کو سنا میں یہ وہاں پہ بھی اچھا گایا ہے ان کی نام ہے وہاں پہ بھی عزت ہے بھائی جیسے سنگیت جو ہے وہ ایسی چیز ہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو اس میں کوئی فرق شبہ 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 شک شبہ نہیں ہے جو ایمن کلیان ہندوستان میں گایا جاتا ہے وہی پاکستان میں بھی گایا جاتا ہے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ پاکستانی آٹھٹیس اگر یہاں آتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھے گاتے ہیں وہ بھی اور ہمارے وہاں جاتے ہیں تو ہمیں بھی عزت ملتی ہیں قمر الدماء بدد الدماء بڑے عذب دار ہیں تحریب دار ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ کہ اللہ ان کو اور سرخی دے اور عزت ملے مدر صاحب عذاورز اور قمر صاحب میں آپ کو ستائی سر پہلے ایک دوستے گھر پر ملا تھا وہاں بہت اچھا گانا پروگرام صاحب کا بہت اچھا گائز ہے آپ کو میں ٹائم دلے لے گیا تھا وہاں پہ آپ کا انٹرو کیا اور دونوں بھائیوں کا دونوں کا مہا چھپا انٹرو نیکس دے میں آپ کو لے گیا ستیٹسمن وہاں بھی آپ کا انٹرو کیا وہاں بھی چھپا ہے ایکس پرس سب جگہ آپ کو لے گیا گھما یہ وہاں گل فائنڈ فرمی یہاں بہت اچھے لوگ ملے اور اچھا گھنے والے میں بھول نہیں سکتا آج تک میں آپ کا مولید ہوں بہت بہت شکہ میں بہت بہت شکہ میں کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے دیکھئے یہ تو ان کی ذرہ نوازی ہیں ان کی کرنوازی ہیں استاذ حابری خان صاحب سارنگی نواز ہیں ایک بڑی لا جواب شخصیت ہے ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں ہمارا ان سے دوستانہ بھی ہے احترام کے ساتھ تو بالکل آپ کو یہاں آکر بہت محبت اور بہت شفقت ملی ہے باتچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے ہمیں لے رہے ہیں ہمیں ایک چھوٹا سلسلہ بڑے ہیں بس تھوڑی ٹین میں آپ دیکھتے رہے ہیں یہ شخصیت اور بڑے کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج پاکستان سے تشریف لائے استاد بدر الزمہ اور استاد کمر الزمہ فلم سے بھی آپ لوگوں کا جوڑا نہ ہوئے کیا وہ کیا رہا بتائیے اٹھارہ سال رہا ہوں فلم انڈسٹری میں میں ہم ہم ہمارے استاد محترم تھے انہ سار بزبی صاحب وہ آپ کے یہاں سے مائیگریٹ کر کے ان کے ساتھ میں رہا ہوں میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے استاد اللہ نے بڑے اچھے دی تو وہاں جا کے وہاں جا کے ایک الگ سے ایکسپیڈنس ہوا اب اس ایکسپیڈنس کو میں نے کلاسیکل میوزک میں استعمال کیا جو اس کی دونوں کی جو ڈیلی کے سی سروں کے ایکسپیشن سے سروں کا انداز اس کی بس پر اس کو میں نے کلاسیکل میوزک میں ڈھالنے کی کوشش کی اور اللہ تعالی نے مجھے اس میں کافی کام جا بھی اب میں دونوں ہی کام کرتا ہوں لائٹ میوزکا بھی کرتا ہوں کلاسیکل کا بھی کرتا ہوں تو ایک غزل سنا دیجئے پھر ہم لوگ جہاں بیلکل میں ایک آپ کو گیت سناوں گا جو اپنی ایل بم کا میں نے بھی گیا آنکھیں باتیں کرتی ہیں دیکھی اندیکھی راہوں پر جب دو میت ملے جب دو میت ملے آنکھیں باتیں کرتی ہیں چہرہ فجر اور ذلف شان کے منزل جیسی دوپ تدن اور جاتی راتی سنگت جیسی ان کو مل کے من میں کیا کیا پھول گلے آنکھیں باتیں کرتی ہیں بہت خوبصورت آپ دونوں مل کے ایک بندش سنا دیجئے دونوں مل کے کوئی ہے آنکھیں باتیں کرتی ہیں آنکھیں موسیقی 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 باتیں کھو صورت آپ کے کچھ اور جنہوں نے اپنی رائے کے ظاہر کیا ہے آپ کو دکھانے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے ہیں آدھا دونوں خان صاحب کو میں بدو زمان خان صاحب کو کمرو زمان خان صاحب کو اتنے دنوں سے ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ آپ آئیے پاکستان سے اور پنجابی اکیڈمی دلی گورنمنٹ ہم لوگ بہت دنوں سے بلا رہے تھے آپ کے بارے میں مجھے جو بہت ہی خاص بات لگی ہے کہ سنگیت میں تو آپ بہت گیانی ہیں بہت نالیجبل ہیں بہت آپ کا نام ہے لیکن آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹلاسکل میوزک کے بارے میں کہ آپ کو ریسرچ میں اتنا شوق ہے آپ کو نالیج میں اتنا شوق ہے آپ کھوجتے رہتے ہیں جہاں جاتے ہیں آپ کھوجتے ہیں اور یہ بہت کم آرٹسٹوں میں یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور ہمارے تو پرانے تعلقات ہیں آپ کے ساتھ اور بہت آپ کو ہماری گوڈ ویشز بدرو جمان کمرو جمان جی مجھے یاد آتا ہے انیس سو بانے میں ہمارے کلیق محمد علیاس ان کی سسٹر کی شادی والے دن آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب بھی آپ آتے ہوئی سا لگتا ہے جیسے پہلی باری مل رہے ہیں بدرو جمان کمرو جمان جی آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو ایک بار پانڈا نگر گردارے میں بھی لے گیا تھا جہاں آپ نے کیرتن کیا تھا آپ کا کیرتن لوگوں کو بہت پسند آیا تھا مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ کیسے لوگوں نے خوش ہو کر آپ کو ہار پہنائے تھے جب بھی آئے آپ کو پنجابی ایک آدمی نے سٹیج دیا آپ نے جو گایا بھارت اور پاکستان کے لوگوں کو بہت پسند آتا ہے اس سے لگتا ہے کہ دونوں کے رشتے اور مجبوط ہوں گے اور بھگوان اللہ کرے کہ ایسا ہے چلتا ہے رہے آدب آپ سے ہماری ملقات ہوئی تھی تقریباً 1992 میں جتنے میٹھے آپ لوگ ہیں جتنا آپ کا وہوار میٹھا ہے اس سے کہیں زیادہ مٹھا ساپ کی گائیکی میں ہے بدر صاحب کمر صاحب اس بار آپ بہت سالوں بعد آئے پانچ سال لگا دیا آپ نے اور پھر بھی بہت اچھا لگا آپ کی گائیکی میں بہت ٹھہراب ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے لیرکس ہیں وہ اور بھی میننگفل ہوتے ہیں جو بہت دل کو چھوٹے ہیں میں اللہ سے دعا کروں گا بدر صاحب کمر صاحب ایسا ہی گاتے رہے ہیں لوگوں کو خوش کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم لوگوں سے ملتے رہے ہیں اور یہ پیار بنا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے یہ بڑے لوگ ہیں ان کا اتنا ہمارے ناچیز لوگوں کے لیے کہہ دینا یہ ان کا بڑا پن ہے ہمارے پاس تو ان کا شکریہ دعا کرنے کے لیے یہ ویسے آپ کی بھی حملنے سے نہیں نہیں یہ ان کی محبت ہے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ کافی عرصہ بیٹھے بھی ہیں ان کا محبت پیار سب کچھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا ہر چیز جو ایک اور اہم بات ہے میری کہ آپ چاہیں وہاں رہیں چاہیں یہاں رہیں محبت دلوں میں ہو تو بہت ہی خوبصورت جذبہ آس پاس رہتا ہے میں عرض کرنا چاہوں گا پانچ سال کے بعد آئے ہیں یہ ایمانداری کی بات مجھے بالکل یہاں آکے یہ محسوس نہیں ہے کہ میں یہاں سے پانچ سال کے بعد آئے ہوں مجھے ایسے لگا کہ میں یہاں کبھی گیا ہے یہاں سے کبھی گیا ہے دلی اور لاہور میں کمال ایک کشش ہے ان دونوں شہروں میں کہ اتنے اتنی دیر کے بعد میں آئے ہوں جب وہ اترا ہوں تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں یہاں سے کبھی نہیں گیا ہوا تھا یہ بڑے دونوں شہر بہت پیار دینے والی ہیں اس میں یہ ہے کہ پھر فنکار جو ہے نا وہ سبی کا ہے موسیقی سبی کی ایک ہی ہے ایک ہی زبان ہے سب کچھ ایک ہے اس میں یہ ہے کہ موسیقی جو ہے نا ایک دوسرے کو ملنے کا ایک بہت اچھا راستہ ہے جو امن کی آشا لے کے ایک دوسرے کے لیے آتا ہے کہ تاکہ محبت اور پیار بر جائے تو اس میں اور ضعفہ ہو ایک اور بات جو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ آپ نے کافی کتاب یونیورسٹی میں بھی آپ نے پڑھایا اور وہاں پر آپ نے بہت سے بچوں کو تیار بھی کیا ہے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں سے ایک کتاب جس کے بارے میں میں خود جاننا چاہتی ہوں جس کا نام ہے کہ سنگیت کو پنجاب کی دین جو کتاب آپ نے لکھی ہے سنگیت کو پنجاب کی دین اس میں کیا خاص ہے پنجاب میں سنگیت کا جو کانٹریبیشن پنجاب نے دیا ہے اس میں کن کن باتوں کا آپ نے خیال رکھا ہے ان میں یہ دیکھے اس تایت بلائے خان صاحب ستار نباز تھے اللہ ان کو جنہ تصیب کرے ان کا ایک انٹرویو تھا ٹائمز و فینیا میں دوہزار بہت جینیس اور بہت بڑے وہ لوگ تھے اس میں کچھ شک نہیں ان کا یہ ارشاد تھا کہ ہنڈرڈن سکٹی ایڈ راغاز ہیڈ بین پونٹی بیوٹیڈ فور بھارتی شاہ سنگیت فرم پنجاب کہ گانے کے اب دیکھئے ٹپا پنجاب نے دیا باقائز ایک فارم تھی اس کے بعد ملتانی کافی اور سندھی کافی پنجاب نے دیا ٹپا دیکھیں ٹپے میں پیورلی پنجابی زبان استعمال ہوئی اور مور دن سکٹی ایڈ لینگویجز جو جن کو پنجابی زبان نے امپریس کیا اور لوگوں نے اس کو اپنائے میری ایک کتاب آ رہی ہے کہ شاہ سری سنگیت کی انملگائی کی ٹپا تو اس میں ساری زبانوں کے وہ ٹپے ان کا ٹیکس میں نے ساتھ دیا کہ کتنی کتنی اور اس زبان سے کون کون تک کون کون سی زبان متاثر نہیں ہوئی جس میں ترکی زبان تک بھی ہے ایک بات جو چلتے چلتے آپ سے ضرور چونکہ آپ نے ابھی ہندوستان کی بات کی تو آپ ہماری فلم میں تو یقیناً دیکھتے ہوں گے بلکل اور کچھ گیت بھی بہت اچھے لگے ہوں گے تو کوئی یہ گیت جو اس وقت یاد آتا ہو ہماری آرڈینس کے لئے گنگنائی ہے دیکھئے سنگر سارے ہی بہت اچھے ہیں ایک سنگر کشور کمار جی آپ کے ایک ایسے سنگر تھے میں ان کو ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا چاہوں گا موسیقی سلگ سلگ جائے من کی کہ آج اس موسم میں لگی کیسی یہ اگن آپ آئیے آج شخصیت میں ہم لوگوں کے لیے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے نوازش آپ نے ہمیں عزت دی آپ کے چینل کا آپ کے سٹراب کا سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جل ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا